جو ہے وہ کیبینٹ سے ہو کے آتا ہے ڈائریکٹ کبھی بھی وہ اسمبلی میں نہیں آتا ہے اور جو بھی اگریمنٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا یہاں پہ اکثرتی رائے سے اس کو جو ہے منظور کیا جائے گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نائنٹی ٹو نائنٹی تری سے جو یہ معایدہ ہوا تھا آپ کہتے ہیں کہ سب کو عدکڑی لگا سنہ صاحب سب کو دیکھنے جو اس نے جتنی گورنمنٹ سے یہاں سے گزری ہوئی آپ آج تک تو آپ ان کے نام تو لے لو کہ کس نے غلطیاں کی اور کیوں اس طرح ہوا کہ کچھ کمیشن کے خاطر نائنٹی ٹو نائنٹی تری سے لے کے اب تک ریکوڈک کا اور یہاں کے مختلف وسائل کو جو ہے وہ دیے گئے یا فیڈرل کو یا فارن کمپنیز کو ریکوڈک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری اپنی ویو ہے کہ جب گیارہ بارہ میں جو کیس کیا گیا اور اس کو جو ہماری گورنمنٹ اس اگنواب اسلام ریسانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا کہ ہم اس اگریمنٹ کو نہیں مانتے اور کس بنیاد پہ دیا دس آٹھ سے دس ہولز کی ان کی جو ہے صرف ایکسپلوریشن کا ایکسپلوریشن کا جو ہے ان کو لیسنس دیا گیا تھا اور انہوں نے جتنے بھی ہولز تھے ان کی انہوں نے دعویٰ شروع کیا ٹی سی سی نے اور یہ کہا کہ جی ہم سارے ہمارے سو ہے وہ لیسنس مل جائے گا ہم نے یہ کہا کہ جتنی ریفائنری ہونی ہے وہ بلوچستان میں ہونا چاہیے ہم نے ایک دفعہ سندک میں جتنے بھی ہمیں پروفٹ ملا ہے تو آپ کیا سمجھ دے ہی ہمیں زیادہ پروفٹ ملا اس کا تو زیادہ فائدہ جو ہے وہ چائنہ نے اٹھا لیا سب کچھ خام مال وہاں جاتا ہے اور وہاں پہ ریفائنری ہوتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا سونا نکلتا ہے کتنا کافر نکلتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا اور وہاں اس وقت کی گورنمنٹ نے دی چھے عرب ڈالر کا ہم پہ جرمانہ ہوا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ جرمانہ نہ ہوتا تو آپ سنہ صاحب کیا سمجھتے ہو کہ دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار ونیس تک ٹی سی سی کتنے عرب ڈالر کی کمائی یہاں سے کر لیتا میں تو کہتا ہوں چھے عرب کیا چھے سو عرب روپے ابھی وہ لے جاتے ہیں یہ تو پھر بھی بچت ہو گئی ہماری ہمیں ابھی کمزوریوں جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے آپ نے ابھی ہم نے ان کیس کو اگر ہارا ہے یا جیتا ہے ہماری اگر نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے لیکن میری یہ سوچ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے عوام کو سرمایہ کو بچا لیا چھے عرب ڈالر دو گے لیکن چھے سو عرب ڈالر آپ نے بچا لیا ورنہ وہ ٹی سی سی ابھی ریکوڈک کو لوٹ کر کے لے جاتا ابھی بھی کچھ نہیں بچتا ہمارا سونا بھی چلا جاتا ہمارا کافر بھی چلا جاتا لیکن یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور ہمارے عوام کے حقوق کو انہوں نے تحفظ دیا لیکن اگر ہم کیس ہارے ہیں اس بنیاد پر جو آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہے آپ کے پاس اچھے وکیل نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ تو ہماری کمزوری ہے اس وقت کے گورنمنٹ کے کمزوری ہے یا یہ پانچ سال جو گورنمنٹ گزری ہے انہوں نے کیا کرگردگی کی انہوں نے ریکوڈک کے لئے کون سی قربانی دی وہ کہاں تک پہنچے میں تو کہتا ہوں کہ یہ پانچ سال جو گورنمنٹ گزری ڈاکٹر صاحب کسے لے کے نوار صاحب تک اور پھر جب ختم ہونے تک یہ انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے ازان ہو